اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے ویلکم ٹو کیچن ویل فیضان میں ہوں فیضان نہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پیزا ڈو کو سردیوں کے موسم میں ہم کیسے پروف کریں اس کی میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں اس میں میں نے دو طریقے بتایا تھے ایک تو اوون کے اوپر رکھ کے تھوڑا گیٹ اوپن کر کے دوسرا اوون کے اندر رکھ کر اوون کے اندر رکھ کر نارمنل سا ٹمپریچر کر کے پروفلم یہ ہو رہی تھی کہ اوون کے اندر پیزا ڈو لگائی ہے اور اس دوران آرڈر آ گیا ہے تو وہ پھر ساری کی ساری ڈو باہر نکال کر اوپر رکھنی پڑتی تھی اور پھر آرڈر لگانا پڑتا تھا تو ظاہری باتہ جب آرڈر لگائیں گے تو ہمیں ٹمپریچر پورا کرنا پڑے گا تو ٹو فیفٹی پہ تو ہم نہیں رکھ سکتے اگر اوپر رکھیں گے تو وہ ٹائم زیادہ لے رہی تھی تو یہ پروفلم ہو رہی تھی تو میں نے اپنے مائنڈ سے سوچا کہ میں ایک جگہ کام کرتا تھا ریسٹورنٹ میں وہاں پہ جب ان کی جو علماری ہوتی تھی پروفنگ والی وہ خراب ہوتی تھی کبھی تو وہ ایک طریقے سے کرتے تھے میرے مائنڈ میں وہ طریقہ ہے تو میں نے آپ کے ساتھ کہا کہ وہ بھی میں شیئر کر دوں آپ سب کو آسانی ہو چلیئے میں آپ کو وہ طریقہ بتاتا ہوں آسان ہے مشکل نہیں ہے مگر پھر بھی پچیس سے تیس منٹ لگنے ہے سردی کے موسم میں اسے پروف ہونے کے لیے چلیئے دیکھتے ہیں اب ہم نے کرنا کیا ایک ٹیبل لینا ہے ہم نے اور ایک چیئر لینی ہے آسان ہمیں چاہیے ایک یہ چھوٹا سلنڈر یہ والا سلنڈر چاہیے اس کے اوپر یہ چھوٹا چولا لگا ہوا ہے ہم میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اچھا یہ سلنڈر ہے اس سے ہم نے کیا کرنا ہے ہیٹ دینی ہے ہیٹ ہم نے ڈریکٹ نہیں دینی اس کے نیچے میں نے بالٹی رکھی ہے اسے تھوڑا انچا کرنے کے لیے تاکہ یہ ساری ہیٹ پروپلی اسے پڑے نورمل سی آگ ہم نے چلانی ہے سلنڈر پہ اور یہ جو پیزا ڈو کے پین ہوں گے ان کو بالکل آگ کے اوپر نہیں کرنا تھوڑا سا فاصلہ رہنا ہے تاکہ دور سے اس کے اوپر ہیٹ پڑے ادھر تک آرام سے ساری ہیٹ پڑ رہی ہے یہ اتنی سی آگ چلانے سے تو پانچ سات منٹ بعد اسے ہم گما بھی دیں گے تاکہ پروپلی ساری جگہ پہ ہیٹ پڑے اور فلیم نورمل لگنی ہے کوئی زیادہ فلیم چلانے کی ضرورت نہیں ہے میں پھر سے رپیٹ کر دوں اسے ڈریکٹ فلیم نہیں دینی یعنی اسے ہم نے ڈریکٹ سیک نہیں لگوانا ایک فاصلے پہ رکھا ہوا ہے اور اس جگہ پہ ساری ہیٹ آرام سے پڑ رہی ہے یہ جو طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس طریقے سے بیس سے پچیس منٹ میں آرام سے پیزا ڈو پروپ ہو جائے گی آپ کو کوئی پرابلم نہیں آئے گی بس یاد آپ نے یہ رہنا ہے کہ اسے ڈریکٹ ہیٹ نہیں دینی ذرا فاصلے پہ رکھنا ہے تاکہ ہلکی فلکی ہیٹ اسے پڑتی رہے یہ تھا وہ طریقہ جس طریقے سے آپ سردی کے موسم میں پیزا ڈو کو پروپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اسی کے ساتھ فیضان کو دی دیا اجازت اپنی دعا میں یار رکھئے گا ویڈیو کو لائک کی دیئے شیئر کی دیئے کمنٹس کی دیئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام لیٹس ویڈیو آپ تک پوائنٹ ہی رہیں اللہ حافظ